بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوئیٹ آف کرنگی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے آپ نے گھر کی مٹی کٹھی کرنی ہے سات دن کی اور اس کے بعد آپ نے اس پر یہ جو عمل میں بتانے والی ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کر پھر آپ نے اپنے گھر کے لیے دعا کرنی ہے اور گھر کی جو مٹی ہے وہ کس طرح سے آپ نے کٹھی کرنی ہے وہ آپ کو اس وظیفے میں بتاؤں گی ان کے سکون و آفیت کے لیے صلح رحمی کی اہمیت کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے آپ پرسکون رہے آپ کا گھر جو ہے وہ خوشیوں کو گہوارہ بن جائے آپ کا گھر جو ہے وہ بہت زیادہ پرسکون رہے آپ کے گھر کے لوگ جو ہیں آپ خود پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو صلح رحمی کی اہمیت کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے رشتوں کو اہمیت دینی ہے کس طرح سے اپنے رشتوں کو دیکھ کر چلنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا احترام کرے جو اس کے گھر میں مہمان آئے تو ان کا احترام کرے جو شخص اللہ سبحانہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بلائی کی بات کریں ورنہ خموش رہے یہ بخاری کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں یہ بھی بخاری کی حدیث ہے ان کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو جائے آپ کی زندگی میں پریشانیاں، دکھ، مسیبتیں، مشکلیں ختم ہو جائیں تو اس کے لئے آپ صلح رحمی کا بہت زیادہ افتمام کریں اپنی زندگی میں ان کے رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دو رشتوں کو بہت زیادہ قدر کرو اسی طرح حضرت سعید بن زیادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شان ہے جسے اللہ سبحانہ تعالی کے نام رحمان سے لیا گیا ہے لہٰذا جو اس رشتہ داری کو توڑے گا تو اللہ سبحانہ تعالی اس پر جنت حرام کر دیں گے ان کے دیکھیں رحمان کون ہے اللہ سبحانہ تعالی رحمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی رحمت اللہ العالمین ہے تو رحمت رحمان ان کے رحمان رحم سے نکلا ہے لفظ رحمان سے لفظ رحم نکلا ہے اور رحم کے جو رشتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں جو رحم کے رشتے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے تو بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالی کو بھی یہ پسند ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بہت زیادہ پسند ہے تو ہمیں صلی اللہ رحمی کو پنانا چاہیے اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا چاہیے کہ تمام رشتے دار جو ہیں ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی سے رہیں اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بعض رشتہ دار ہیں میں ان سے تلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تلق توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں اور میں ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا تم کہہ رہے ہو اگر ایسا ہی ہے تو گیا تم نے ان کے موں میں گرم گرم ان کے خاک ڈال دی ہے اور اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو وہ بہت برا یعنی کہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی دنیا بھی جب تک تم اس خوبی پر قائم رہو گے تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار رہے گا یہ مسلم کی حدیث ہیں کہ دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ ہے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اچھے سے پیش آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ان کے رحمت کے فرشتوں کو آپ کے لئے مددگار بنا دے گا تو کتنی بڑی بات ہے دیکھیں یہ بہت بڑا بھی نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے زبان پہ ہمارے دل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے صلح رحمی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہیں کس طرح سے ان کا احترام کریں ان کی عزت کریں ان کو عزت دیں اسی طرح حضرت زبیر بن مہتم رضی اللہ عنہ ایسے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کتہ رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یہ بخاری کی حدیث ہے ان کے دیکھیں جو تلق توڑتا ہے ان کے تلق توڑتا ہے کسی کے ساتھ اپنے ان کے رحم کے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ تلق توڑتا ہے ان کے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتا تو وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا ان کے کتہ رحمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہ جائے گا ہاں جب اس کو سزا دے کر پاک کر دیا جائے یا کسی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے تو جنت میں جا سکے گا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی تلقین فرما رہے ہیں کہ صلح رحمی کے ساتھ پیش آؤ جب آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ پور سکون زندگی رہے آپ سکون سے رہیں تو آپ صلح رحمی سے رہیں گے نا تو آپ کی زندگی بڑی پور سکون ہو جائے گی کیونکہ ہر کوئی آپ کے ساتھ پیار سے پیش آئے گا ہر کوئی آپ سے محبت سے پیش آئے گا تو جب آپ کے ساتھ سارے رشتے دار محبت سے پیش آئیں گے پیار سے رہیں گے تو آپ کی زندگی پور سکون ہو جائے گی کیونکہ اکثر زندگی میں جو پریشانی ہیں نا وہ رشتے داروں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں تو جب آپ رشتے داروں کو کوئی غلط بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے نا تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھے سے رہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کی فضا خوشگوار رہے آپ کے گھر میں جو بیماریوں کی شکل میں آگ لگی ہوئی ہے الجنوں کی شکل میں پریشانیوں کی شکل میں تو آپ صلح رحمی کا جو ہے نا وہ بنائیں اور آپ نے اس عمل کو کیس طرح سے کرنا ہے کہ گھر کی مٹی جو ہے نا وہ سات دن کی آپ نے کٹھی کرنی ہے ہر روز آپ نے جب جھاڑو لگانی ہے نا جھاڑو لگائیں پورے گھر کی تو آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے ان کے جھاڑو لگاتے ہوئے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے رہنا ہے اور وہ مٹی جو آپ نے ان کے کٹھی کرنی ہے وہ آپ نے ایک کسی برتن میں ڈال لیں یا کسی کپڑے میں باندھ لیں یا شاپر میں ڈال لیں تو پھر اس کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ قاف والقرآن المجید ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور سات مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اول آخر دروشریف کے ساتھ یہ آپ نے سات دن اس عمل کو کرنا ہے ان کے ہر روز آپ نے مٹی کٹھی کرنی ہے اور اس مٹی کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے سات مرتبہ آیت القرصی اول آخر دروشریف کے ساتھ اور سات ستر مرتبہ پڑھنا ہے قاف والقرآن المجید قاف والقرآن الحکیم اور قاف والقرآن المجید یہ آپ نے ستر ستر مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کر آپ نے اس مٹی کو سات دن کی یعنی کہ سات دن کی وہ مٹی جو ہے وہ آپ نے کٹھی کرنی ہے سات دن پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھر آپ نے ساتویں دن اس کے اوپر یعنی کہ جب سات دن کی وہ مٹی ہو جائے تو سات دن کی مٹی کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کے پھر آپ نے ستر مرتبہ ان کے کافل قرآن المجید کافل قرآن الحکیم اور سات مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور پڑھ کر پھر آپ نے لا تداد مرتبہ ان کے اسم کو پڑھنا ہے کافل قرآن المجید تو اس کو پڑھ کر آپ نے لا تداد مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے اس مٹی کو پانی میں بہا دینا ہے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جو لگی ہوئی تھی آگ بیماریوں کی شکل میں پریشانیوں کی شکل میں جو آگ بڑک رہی تھی آپ کے گھر میں اور پریشانیوں کی صورت میں الجنوں کی صورت میں اور جھگڑے ہو رہے تھے رزق کی کمی تھی یعنی کہ جتنے بھی مسئلے مسائل تھے نا ان سب کے لیے کوئی ایسی تھندک جو اس کو عطا ہو جائے گی اس وظیفے کی وجہ سے جب آپ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں اتنی زیادہ یہ جتنی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے آپ کو میرا وظیفہ پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریش کریں ہر دن تھا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک مہنی تھی رہے اللہ حافظ موسیقی